فیصل کی گوڈ لکھ ہے کہ اس کے حصے میں یہ پلے آیا اس کی کاس سرہ ڈیفرنٹ تھی اس وقت فیصل کے جگہ نوبی تھا نمان اجاز تھا السلام علیکم خودین حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نیفرگیم میں ہم آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل خی کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستانی ڈراما سپر ریٹ ہوتا ہے تو اس کی کامیابی سے سب سے پہلے اپنے ہی کچھ ایسے سینئر اداکار جنہیں لوگ پسند کرتے ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی شورلی چھوڑتے ہیں ایسی کوئی جیلسی والی بات کرتے ہیں جسے سننے کے بعد لوگوں کو برا لگتا ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ وسیم عباس جو کہ پاکستان کے بہت ہی زبردست اور منچے بے اداکار ہیں اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ ان کا خاندان پاکستان بننے سے پہلے سے اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے خوب اپنا نام کمائیا اور انہوں نے انڈسٹری کو بڑا نام دیا بڑا کام دیا انہوں نے لیکن وسیم عباس اکثر ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈراما سیریل عشق مرشد جو کہ پاکستان کی تاریخ کا اس وقت سپر ہٹ ڈراما ہے اس میں ایک مین کردار جو کہ بلال عباس ادا کرے ہیں فضل بکش کا کردار اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ویسے تو وہ بچہ بہت اچھا ایکٹر ہے لیکن ڈراما سیریل عشق مرشد میں اس کی ایکٹنگ مجھے ذرا آور لگ لی تھی وہ بچہ پتہ نہیں کیوں اتنی آور ایکٹنگ کر رہا ہے حالانکہ اس کو اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے وسیم عباس یہ سمجھے تھے کہ جب میں اپنا پوائنٹ آف یو لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو لوگ مجھ سے ایگری کریں گے لیکن ان کو تنقید کا سامنہ کرنا پڑ گیا اسی طرح سے آج کل بلال عباس کی بھی فین فالونگ کچھ ایسی ہی بڑھ چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے ان کے قلاب بات کی تنقید کا سامنہ کرنا پڑا لیکن شاید ان کو یہ لگا کہ بددام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا انہوں نے آج کل ایک اور شرلی چھوڑ دی ڈراما سیریل خی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈراما پہلے مجھے آفر ہوا تھا اس ڈرامے کا وہ کردار جو سب سے زیادہ سٹرانگ بھی تھا لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا اور اس کو نبانے والے خالد بڑھ سب جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں دوراب خان کا کردار وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے مجھے ملا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی شرلی چھوڑی ہے جو کہ لوگ سن کر بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصل گریشی کردار ادا کرے ہیں یہ کردار پہلے نومان اجاز نے کرنا تھا لیکن پھر نومان اجاز نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاید اس ڈرامے کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر میں نے بھی اس کردار کو ریجیکٹ کر دیا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے ڈرامے جب سپر ہیٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے فنکار سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے یہ کردار آفر ہوا تھا مجھے فلاں کردار آفر ہوا تھا جب وسیم عباس نے یہ کہا کہ فیصل قریشی والا کردار نومان اجاز نے کرنا تھا اور نومان اجاز کے والد کا کردار میں نے کرنا تھا تو ہوسٹ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کیا آپ نومان اجاز کے والد کا کردار ادا کرتے تو وہ کہتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے ساتھ میں بیٹھی روبینہ اشرو بھی اس بات کو سننے کے بعد اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے ہم تو جوانی سے ہی ان فنکاروں کے مابا بنتے آ رہے ہیں جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور اگر ہم بات کریں دوراب خان کے کردار کے حوالے سے تو خالد بڑھ صاحب نے اپنے پچاس سالہ کریئر میں شاید کسی بھی کردار سے اتنی زیادہ عزت اور شہرت حاصل نہیں کی ہوگی جتنی ان کو زندگی کے آخری عیام میں دوراب خان کے کردار سے ملی اور یہ کردار تو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے فیرون کو دیکھ لیا اتنا روبدار کردار تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو خوف تاری ہو جاتا تھا دوراب خان کا کردار اتنا زیادہ لوگوں نے پسند کیا خالد بڑھ جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پولائٹ تھے بہت ہی حسموک انسان تھے لیکن کردار میں انہوں نے ایسی جان ڈالی کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ اتنے حسموک ہو سکتے ہیں اور اتنا خوفناک قسم کا کردار وہ اپنی زندگی کے آخری عیام میں ادا کر گئے کہ شاید کوئی اور نہیں کر پاتا اور اس ڈرامے کے بنانے والوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کردار خالد بڑھ صاحب کو ہی سوچ کر لکھا تھا اب یہ بات سمجھ سے بائے رہے کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی وسیم عباس کو شاید یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ ایک انسان جو اس کردار سے اتنا فیمس ہوا اور وہی کردار ان کی زندگی ایک آخری کردار بھی ثابت ہوا تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ خالد بڑھ صاحب نے وہ کردار کیا جو میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ بادل کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے بھی کہا کہ پہلے میں نے برلاس کا کردار ادا کرنا تھا لیکن بعد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب برلاس والا کردار میرے ہاتھ سے نکل گیا اور مجھے بادل والا کردار دے دیا گیا کرداروں کے بدلنے کی کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ شجاہ حصد بھی بتاتے ہیں کہ پہلے میں پامیر والا کردار ادا کرنے والا تھا لیکن میں نے ڈائریکٹر سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ سے برلاس والا کردار کروائیں کیونکہ اس کردار میں مجھے بہت زیادہ جان نظر آ رہی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ کردار ہٹ ہوگا اور یہی ثابت ہوا آج دیکھنے کے پامیر والا کردار بھی ٹھیک ہے لیکن برلاس کا کردار واقعی اس ڈرامے کی جان ہے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے کو بنانے کا ارادہ انہوں نے تقریباً چار سال پہلے کیا تھا اور چار سال کے دوران بہت سارے کرداروں کو انہوں نے چینج کیا رد و بدل ہوا لیکن اب یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اس ڈرامے میں کردار ادا کرے ہیں وہی بیسٹ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور کردار کرتا تو وہ کبھی بھی اس طرح سے سوٹ نہ کر باتا اور پاکستان کے بہت سارے ایسے سپر ہٹ ڈرامے جن کے سپر ہٹ ہونے کے بعد بہت سارے پنکار سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کردار تو پہلے مجھے آفر ہوا تھا جیسے کہ فیروز خان نے کہا کہ میرے پاس تمہوں میں دانش والا کردار پہلے مجھے آفر ہوا تھا لیکن جب میں نے پیسے مانگے تو خلیل رحمان کمر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میری جگہ پھر دانش کو لے لیا چاہیے میرے پاس تو محاب کرنے والا تھے کسی زمانے میں جی میں کرنے والا تھا کونسا والا رول دانش اور پھر کیوں نہیں کیا بکوز میں نے پیسے مانگے تھے مجھے لگتا ہے کہ خلیل صاحب کو شاید وہ سوٹ نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ایکٹر ان کی سکرپٹ کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور جیسے کہ محسن عباس کہتے ہیں کہ پریزاد والا کردار مجھے آفر ہوا تھا رانجہ رانجہ کردی میں وہ والا بھولے والا کردار مجھے آفر ہوا تھا اور بھی بہت سارے فنکاروں کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں جیسے کہ جنت مرزا نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ پریزاد میں عشنہ شاہ والا کردار بھی پہلے مجھے آفر ہوا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے کردار پہلے مجھے آفر ہوئے تھے بات میں میری آنکھ کھل گئی تھی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ میں یوٹیوب دی ویڈیو ہی بڑھا رہا ہے سر امید ہے کہ یار آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لیکن کہنا یہ چاہوں گا کہ کبھی زندگی میں آپ کا کوئی اپنا کسی بھی اچھی جواب پر لگ جائے تو یہ مت کہہ گا میں یہ جواب کرنا ہی نہیں چاہتا تھا ورنہ آج میں نہ جانے کہا ہوں ہوتا یہ یوٹیوب یوٹیوب میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا ورنہ نہ جانے آج میرے ملینز میں سبسکرائبرز ہوتے ہیں یہ کام یہ تو میں نے پہلے کر کے چھوڑ دی ہے جو آج یہ کر کے لاکھ روپے کمار ہے اس طرح کی باتیں ہمیشہ ناکام لوگ کیا کرتے ہیں کامیاب لوگ دوسروں کی کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو تم کردار کر رہے ہو وہ کردار میں نے بہت پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا جانے ان جانے میں وہ ہم جیسے لوگوں کو ایسا میسج دے گے جو ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہئے کہ اگر ہم جوانی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے تو کل ہم بھی بڑے ہوں گے اور ہمارے بچے بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ اچھے خاصے موٹے تازے نظر آتے تھے اور میرے بیٹے سبھی نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس میں بھی ہم نے ان سے ملاقات کی تو یہ ما شاء اللہ سے بلکل صحت بنتے لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ جگر اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہوگے اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہوگے اسی بیماری میں ان کو ڈراما سیر الخائی کی آفر آتی ہے اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے ان کو شمالی علاقہ جات میں جانا پڑتا ہے جہاں پر ٹھنڈ اور بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے اور وہاں پر انہوں نے مسلسل چار مہینے ریکارڈنگ کی چار مہینے مسلسل ریکارڈنگ کی وجہ سے ان کی طبیعت وہاں پر ناساز ہوگی اور ان کو اچانک واپس اپنے گھر پر آنا بڑا لیکن گھر جب یہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا اب انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈیریکٹر اور بڑیویسر یہ جانتے تھے کہ خالص آپ کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہے اور وہ گردے اور جگر کی بیماری میں مبتلا ہے تو ان سے چار مہینے مسلسل ریکارڈنگ نہیں کروانی چاہیے تھی ان کو وہاں پر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا اور اگر لے کر گئے تھے تو سپیل کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ ان سے کام کروانے کے بعد ان کو واپس گھر بیج دینا چاہیے تھا یہ ریسٹ کرتے تھوڑا اپنا خیال کرتے اور واپس جا کر وہاں پر ریکارڈنگ کرتے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کوئی پے کرتا ہے پیسہ دیتا ہے دیریکٹر جب اپنا ڈراما کمپلیٹ کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ بات تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی طبیعت قراب ہو رہی ہے یا یہ بیمار ہو رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ڈراما جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور جلد سے جلد آنے آ جائے لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو فیصل قریشی کی بات بتاؤں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے طبیعت بہت زیادہ ناساس تھی وہ بہت کم کھاتے تھے بلکہ ایک بسکٹ کھاتے تھے اور کافی دیر تک وہ بھوکے رہا کرتے تھے کیونکہ گردے اور جگر کے پرابلم کی وجہ سے نہ تو وہ زیادہ کھا سکتے تھے اور یقینہ اگر وہ زیادہ کھا نہیں سکتے تھے تو پھر مسلسل چار مہینے ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے تو اس طرح کا کردار ان کو آج سے پہلے نہیں دیا گیا اور نہ ہی انہوں نے کیا ہے اور اس کردار کو دیکھ کر یقیناً مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پورے کیریئر کو دیکھا جائے تو اس کردار کو سب سے بیسٹ قرار دیا جائے گا اور یہی کردار ان کے باقی کے کیریئر کو چار چاند لگا دے گا لیکن کیا خبر تھی کہ وہ یوں ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے یقین جانے جب انسان اپنی ساری زندگی میں یوں ہی روپیہ پیسہ شہرت سب کچھ اکٹی کرتا رہتا ہے وہ نہیں جانتا ہوتا کہ کب بلاوہ آجائے اور کب واپس جانا پڑ جائے اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے کامیابیوں کے سفر میں یہ نہ بھولیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے ایک ویڈیو ایک تصویر میں نے دیکھی دی کہ انسان سب کچھ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے بھاگتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے اور سب کچھ اس کے کاندوں پر آ جاتا ہے لیکن آخری قدم اس کا قبر بے ہوتا ہے اسی طرح سے ہم سب نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے جس طرح سے خالص سلیم بڑھ صاحب ہمیں چھوڑ گئے اور بہت سارے فنکار چھوڑ گئے اور وہ روپیہ پیسہ جائداد دولت سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ گئے تو یاد رکھیں چتنی بھی یہ زندگی گزارنی ہے ایسی گزارنی ہے کہ اچھی گزر جائے اچھی گزر گئی تو یقینا یہ سفر بھی آسان اور آخری منزل بھی آسان اور آخری منزل کی زیادہ فکر کریں کیونکہ یہاں ہم نے صرف پچاس ساٹھ سال گزارنے ہے اور اس کے بعد اس طرف چلے جانا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اب فیصلہ تو ہمارا ربی کرے گا کہ وہ ہمیں معاف کرے گا یا دوزک میں ڈال دے گا لیکن کم سے کم اپنے پیپر پہ کچھ نہ کچھ تو لکھ کر جائیں نہ معامال میں کچھ تو لکھ کر جائیں امید ہے کہ میری بات اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اگر سمجھ آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نہ خیال رکھیں سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ